کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق کبھی شاہیں شہاں نوشیروان عشق کبھی میدہ میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی اریاؤ بے تیغو سنا عشق اس ربائی میں اقبال نے یہ بتایا ہے کہ عشق کا ظہور مختلف صورتوں میں ہوتا ہے بلفاز دگر عاشقوں کی متعدد انبوہ اقسام ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عشق انسان کو آوارہ و بے خانمہ کر دیتا ہے چنانچہ جب کفار مکہ نے صحابہ کرام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جرم میں ترک وطن پر مجبور کیا تو شمع رسالت کے یہ پروانے خوشی خوشی اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلے یعنی بے خانمہ ہو گئے اور اسی عشق کی بدولت کبھی انسان بادشاہی کے مرتبے پہنچ جاتا ہے مثلاً حضرت عمر فاروق ان کے آباؤ اجداد بادشاہ نہیں تھے لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ان کو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا عشق مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے اور مختلف بھیج بدلتا ہے کبھی وہ آوارہ و بے ٹھکانہ ہوتا ہے اسے گھر بار کی بھی صدبت نہیں رہتی کبھی وہ عیرہ کے مشہور بادشاہ نوشروہ کی طرح بادشاہوں کا بادشاہ بن جاتا ہے کبھی ذرہ پہن کر میدان جنگ میں آتا ہے کبھی محض حفاظت کا یہ ساماہ ہی الگ نہیں کرتا بلکہ تلوار اور نیزہ بھی ساتھ نہیں لیتا تاریخ میں ان مختلف صورتوں کی سیکڑوں مثالیں موجود ہیں مطلب یہ ہے کہ عشق حق کی کوئی خاص صورت نہیں موقع اور محول کے اعتبار سے اس کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں